بسم اللہ الرحمن الرحیم جب گھر میں بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لا جواب سی چیز کیسے بنائی جاتی ہے یہ ہمارے پاس سونف ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے اور یہ ہماری گھر کی سونف ہے اس کے علاوہ اس میں گوڑ کا استعمال ہوگا اس کے علاوہ اس میں کس کاس جائے گی اور اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے چٹو کی مدد سے ناریل کا چورا بادام جو ہیں وہ بھی ہم نے کوٹ لیا ہے اور کچھ بری کٹا ہوا ناریل یہ چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے اور مکھن کے ساتھ اس کو بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مکھن ڈالیں گے مکھن کو اچھے طریقے سے گرم کرنے کے بعد اس میں سونف شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ساتھ ساتھ ہم ہلائیں گے اب ساتھ ہی اس میں ہم کس کاس بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ساتھ ساتھ ہلائیں گے اب اس میں ہم گوڑ شامل کر دیں گے کس کاس اور سونف کو زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ ہم نے بھونا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے گوڑ شامل کر دیا یہ ہماری دادی بہت زیادہ بناتی ہیں اور انہوں نے مجھے کار تھا یہ بھی ریسپی آپ شیئر کریں اور یہ بزرگوں کے لئے سپیشلی بہت ہی لاجواب ہوتی ہے یہ نظر کے لئے اور دماغ کے لئے بہت زبردست چیز ہے جب مجھ کو چلاتے رہیں گے اب اس میں ہم ناریل کا چورا ڈال دیں گے اور بادام کٹے ہوئے اور ساتھ ہی بری کٹی ہوئی گریب ڈال دیں گے اس کو زیادہ بوننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی جو گوڑا وہ میش ہو گیا تو اس میں ہم نے میوے ڈال دی ہے اب یہ چھتری کے سے اس کو مکس کر لیں گے آگ بلکل ہلکی رکھنی ہے اگر زیادہ تیز کریں گے آگ تو یہ جو سونف ہے پھر یہ کڑوی ہو جائے گی بلکل ہلکی ہلکی آنکھ آگ رکھنی ہے ابھی یہ بلکل ہو چکی ہے ابھی نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی ابھی چاہے تو اس کی آپ پینیاں بنا لیں تو چاہے تو اس کو آپ ایسے بھی رکھ سکتی ہے تو میں اس کی پینیاں بنا لوں گا چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے بایر زیادہ بایر زیادہ بایر زیادہ یہ بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بڑا ہی زبردست تیار ہوئے ہیں یہ سانف کا ہمارا مرونڈا تو آپ بھی اسی طریقے سے تیار کیجئے اور اپنے بزرگوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تو جو دوست نئے ہیں چینل پہ وہ کانیلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان ضرور دبا دیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ